دوستو سردیہ آتے ہی سسک اور تھنڈی ہواو کی وجہ سے ہمارا فیس فٹنا اور روکھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی کو صحیح رکھنے کے لیے ہم لوگ نہ جانے کون کون سے کیمیکل یکت کریم تتھا فیس بوکس اور فیس پیک یوج کرتے رہتے ہیں جن سے کچھ سمیں کے لیے فیس موسٹرائزر ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پیمپلز ایلرڈی جیسی سمجھ جاؤ کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے ساتھ ہی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ فیس پر لگانا نہیں ہے پھر بھی ہمارا فیس صحیح رہے تو دوستو آج میں یہی ٹرک بتانے والا ہوں کہ آپ فیس پر کچھ لگائے نہ پھر بھی آپ کا فیس سردیوں میں نہ ہی فٹے نہ ہی روکھا رہے تو دوستو ویڈیو آپ پورا دھان سے دیکھتے رہنا اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر دینا کیونکہ دوستو میں آپ کے لئے ایسے ہی نولیجی بلی ویڈیو لاتا رہتا ہوں اور دوستو نولیج بناتی ہے آپ کو اور پر شمائے دیکھیں دوستو سردیوں میں آپ کو اپنی فیس سکین کو صحیح رکھنے کے لئے کچھ سابدھانیاں برتنی پڑیں گی اگر ان سابدھانیاں کو آپ رکھو گے تو آپ کا چہرہ سردی میں نہ ہی فٹے گا نہ ہی سوکا پڑے گا تو چلیے دوستو ابھی میں آپ کو تین ٹپس بتانے والا ہوں نمبر ایک دوستو سب سے پہلے سردیوں میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ سریر میں پانی کی تھوڑی بھی کمی نہیں رہنے دینی ہے کیونکہ سردیوں میں ہم لوگ پانی پینا بہت ہی کم کر دیتے ہیں اور ایک یہی مکہ کارن بن جاتا ہے کہ سردیوں میں چہرہ فٹنے لگتا ہے اگر دوستو آپ سردیوں میں تھنڈا پانی نہیں پی سکتے چاہے آپ کو گنگونا پانی ہی پینا پڑے آپ دن میں سات سے آٹھ گلاس پانی اوشے پیئیں گنگونا پانی پینے سے آپ کئی پرکار کی بیماریوں سے بچو گے اور جلدی جلدی سردی جھکام خانسی سے بھی بچو گے ساتھ ہی دن بھر آپ کی توجہ میں نبی بنی رہے گی نمبر دو اور دوستو آپ کوسس کریں کہ سردیوں میں بھی تھنڈے پانی سے نہیں کیونکہ دوستو سردی میں گرم پانی میں نہیں نہانا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری توجہ روکھی اور بے جان ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں سردی میں بھی تھنڈے پانی سے ہی نہانا چاہیے سردی میں تھنڈے پانی سے نہانا چاہیے یا گرم پانی سے نہانا چاہیے اس بات کو اور وشتار سے سمجھنے کے لیے آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے نمبر تین سردی میں آپ کسی بھی پرکار کی سابون کو چہرے پر لگانے سے بچیں دیکھنا آپ اگر پوری سردی چہرے پر سابون نہیں لگاتے ہیں تو آپ کا فیس ایک دم ٹھیک رہے گا ساتھی دوستو اگر آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو چہرے کو ماسک گمچا یا کسی سوتی کپڑے سے کور کر کے ہی باہر نکلیں باقی آپ سردیوں میں اچھی ڈائٹ لیں فروٹس اور ڈرائے فروٹس کو اپنے کھانے میں سامل کریں دوستو ابھی جو آپ کو ٹرکس بتائی گئی ہیں ان کو اپنے جیون میں جرور لاغو کر کے دیکھنا دیکھنا آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری کمیٹ کریں جرور بتائیں جانکاری کیسی لگی اور چینل کو سکسکرائب پرنا نہ بھولیں